جہن پیارے ساتھیوں سواگت ہے آپ سبی کا اتکرش اکیڈیمی کھلچیپور کے آن لائن پلیٹ فرم ہے سی آر پی اف ٹریٹ سمین اگزام دو جار تئیس کے لیے ویری موسٹ اور ایمپورٹنٹ جی کے کیوشن اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں پیارے ساتھیوں یہ ایسے کیوشن ہیں جو اگزام کے اندر بار بار پوچھے جاتے ہیں اور پچھلی کئی اگزاموں میں یہ کیوشن ریپیٹ ہوئے ہیں اور آپ کی آگے آنے والی اگزام کے لیے بھی یہ ویری موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن ہے اس لئے بینہ اسکیپ کی ایک بھی ویڈیو کو پورے ویڈیو کو دھیان پور وقت دیکھنا ہے پیارے ساتھیوں بلکل سیلیکٹڈ اور ایمپورٹنٹ کیوشن اس ویڈیو میں لیے گئے ہیں اس پرکار کے ویڈیو کا آج یہ ہمارا بائیس بہا پارٹ ہے اس سے پہلے ہمارے اکیس پارٹ کمپلٹ ہو چکے ہیں یدی آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھے ان کو بھی آپ لوگ زا کر دیکھ لیں اور اس کے بعد یدی آپ چینل پر پہلی بار آئیں چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکشن مل پائے گا آج کا پہلا کیوشن آپ لوگوں کے سامنے یہ رہا پہلا کیوشن میں لکھا ہے گرڈی کا لوکنطی ہے مطلب یہ گرڈی ایک لوکنطی ہے کس راجی کا ہے چار اوپشن آپ کو دیئے گئے میزورم پودوچیری گجرات راجستان تو اس کا رائٹ انسر آپ کو یاد رکنا ہے گرڈی لوکنطی پودوچیری کا ہو جائے گا اور یاد رکھئے گا میزورم کا پہمس لوکنطی بہت ہی پہمس ہے چہراؤں نطی چیلم نطی اور سولکیا یہ تینوں نطی میزورم کے آپ کو یاد رکھنے ہیں اور گجرات کا پہمس لوکنطی آپ کو یاد رکھنا ہے گربا اور راجستان کے پہمس نطی آپ کو یاد رکھنے ہیں گھومر اور کالبیریا آگے یادی بات کریں نیکس گوشن نمبر دو کیوشن نمبر دو میں لکھا ہی اسکواڈان لیڈر بھارتی کا ایک پد ہے مطلب اسکواڈران بھارتی میں یعنی سینہ میں نو سینہ میں وایو سینہ میں ارد سینک بل میں ایک پد کا نام ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا تو اس کا جو صحیح ضباف آپ کو یاد رکھنا ہے وایو سینہ مطلب وایو سینہ میں ایک پد ہوتا ہے جسے اسکواڈران کہا زیادہ ہے تو اس کیوشن سے آپ کو یاد رکھنا ہے وائیو سینا آگے جدی بات کریں نیکس کوششن کی نہرو کا دیس کسے کہتے ہیں بھارت پاکستان زاپان میامار تو یاد رکھئے گا نہرو کا دیس پاکستان کو کہا جاتا ہے اوفشن نمبر بیس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سندو اور اس کی سائک ندیوں سے بنے نہرو کے وسترد جال کے قارن پاکستان کو نہرو کے دیس کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے تو اوفشن نمبر بیس کا کریکٹ آنسر آپ کو یاد رکھنا ہے اگلے کیوشن کیا دی بات کی جائے مالے کس دیس کی رائے دانی ہے ایک امپورٹنٹ رائے دانی اور دیس آپ لوگوں سے پوچھ لیا جا سکتا ہے تو یاد رکھئے گا مالے جو رائے دانی ہو جائے گی مالدیو کی رائے دانی ہو جائے گی اوفشن نمبر بیس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اچھا اگر اگزام میں الجیریہ کی رائے دانی پوچھ لے تو الجیئر سے آپ کو بتانا ہے اور کینیا کی رائے دانی نیرو بھی آپ کو بتانا ہے موریشس کی رائے دانی ہے پوٹے لویس تو یہ چاروں رائے دانی آپ کے لئے امپورٹنٹ اے یاد رکھئے گا اگلے کیوشن کیا دی بات کی جائے کیوشن نمبر پانچ سوامی اینڈ پرینڈز کا لیکھا کون ہیں یعنی یہ کتاب کا نام ہے سوامی اینڈ پرینڈز تو اس کے لیکھا کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اوفشن نمبر سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا آرکے نارائن اور پہلی بار اس پھستک کا پرکاشن انیس سو پیتیس میں ہوا تھا تو یہ ڈیڈ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگلے کیوشن کیا دی بات کی جائے کیوشن نمبر سکس کی نیمن لکیت میں سے کس نے سب سے پہلے ٹیسٹ میچوں میں تیرے شتک لگائے تو یاد رکھئے گا اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا برائن لارا ایسے کریکٹ کھلاڑی ہے جس نے سب سے پہلے ٹیسٹ میچوں میں تیرے شتک لگائے برائن لارا یاد رکھئے گا ویسٹ انڈیش کے کریکٹ کھلاڑی ہیں اور یہ ریکی پاؤنٹنگ جو آپشن میں دکھائی دے رہا ہے یاد رکھئے گا آسٹریلیا کی کریکٹ کھلاڑی ہو جائیں گے جیکاس کیلیس یاد رکھئے گا اپریقی کریکٹ کھلاڑی ہے اور سچین تیندل کر آپ سب ہی زانتے ہیں بھارتی کریکٹ کھلاڑی کا نام ہے آگے ہی بات کریں نیکسٹ کیوشن کی سیون نمبر پانی کا کھتنانک اوچائی پر کم کیوں ہو جاتا ہے چار اوپشن میں سے اس کا صحیح ضواب ہم ایک چین کرنا ہے رائٹ آنسر جو ہو جائے گا اوپشن نمبر بھی کریکٹ ہو جائے گا کم وائیو منڈلی دباؤ کے قارن یاد رکھئے گا اوچائی پر پانی کا کھتنانک کم ہو جاتا ہے مطلب جیسے جیسے اوچائی بڑھتی ہیں تو یاد رکھئے گا وائیو منڈلی داب کیا ہوتا جاتا ہے کم ہوتا جاتا ہے آگے دی بات کی جائے نیکسٹ کیوشن کی کیوشن نمبر آٹھ ایئر بیک کا عویشکار کس نے کیا تھا تو ویری موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن یاد رکھئے گا ایئر بیک کا جو عویشکار کیا تھا ایسن جوڑن آف اوپشن نمبر سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا اور یاد رکھنا اٹھارہ سو ستہون میں پراثم ایئر بیک کا ڈیزائن انہوں نے تیار کیا تھا تو آفشن نمبر سی ایسن جوڑن آف آپ کو اس کا رائٹ آنسر یاد رکھنا ہے اگلے کیوشن کے دی بات کی جائے کیوشن نمبر نائن پنچ محل کس میں استی تھے تو یاد رکھئے گا جو پنچ محلیں پھتے پور سیکری میں استی تھے آفشن نمبر سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا اچھا اگر اگزام میں پوچھ لیں ہوا محل کہاں پر ہے تو جائپور بتانا ہے جائپور میں ہوا محل ہے گوالیر کا قیلہ گوالیر مدی پردیش میں ہے اور آگرے کا قیلہ آگرہ اتر پردیش میں پڑتا ہے آگے جدی بات کی جائے نیکس کیوشن کی کیوشن نمبر دس ہے نمیل اکیت میں سے کون سا راج دیس کا پہلا ایل پی جی یکت اور دھوا مکت راج بن گیا ہے تو ویری موسٹ ایمپورڈنٹ کیوشن یاد رکھئے گا ہیماچل پردیش آفشن نمبر بیس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا یعنی ہیماچل پردیش یاد رکھئے گا دیش کا پہلا ایل پی جی یکت اور دھوا مکت راج بن گیا ہے ہیماچل پردیش کی رائدانی یاد رکھئے شملہ ہیں آگے جدی بات کی جائے نیکس کیوشن کیوشن نمبر گیارہ سالار جنگ سنگرالے کہاں استیتے پٹنا ہیدر آباد لکھناو مومبائی تو اس کا رائیٹ آنسر آپ یاد رکھئے گا ہیدر آباد یعنی سالار جنگ سنگرالے ہیدر آباد میں ہیں اور موسی ندی کے کنارے پر یہ استیتے تو موسی ندی کا نام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے آگے جدی بات کی جائے نیکس کیوشن کی جن سنگیہ کے معاملے میں پاکستان ویشو میں کس استان پر ہیں آٹھوہ ساتوہ چھٹا پانچوہ تو جن سنگیہ کے درستی سے یاد رکھنا جو پاکستان کا آرڈر ہے پانچوہ ہو جائے گا آفشن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہیں نیکس کیوشن کیا دی بات کی جائے کیوشن نمبر تیرہ کس سطر میں کانگریس پارٹی کا ویبازن ہوا تھا تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو یاد رکھنا ہے سورت ادیویشن انیس سو سات آفشن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا انیس سو سات میں کانگریس پارٹی کا ویبازن ہوا تھا اور اگر اگزام میں پوچھ لے کانگریس پارٹی کا گٹھن یعنی اسطاپنا کب ہوئی تھی تو اٹھائی دسمبر اٹھارہ سو پچھاسی میں بھارتی راستی کانگریس پارٹی کی اسطاپنا آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا ویری موسٹ اور ایمپورڈن کیوشن ہے پانڈید بھیمسین جوسی ہیں باسوری وادک اوڈی سی نرطک ہندوستانی گایک سیتار وادک تو یاد رکھے گا بھیمسین جوسی کا سمبند ہندوستانی گایک سے ہو جائے گا آفشن نمبر سی کریکٹ آنسر ہیں اچھا باسوری وادک پوچھ لے بھارت کے فیمس کونے ترگونا سیٹ ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اور فیمس اوڈی سی نرطک اگر آپ سے پوچھ لے تو کیلو چرن مہا پاتر آپ کو یاد رکھنا ہے اور فیمس سیتار وادک کئی بار میں نے آپ کو ریوائز کروا دیا پنڈیت روی شنکر آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کیوشن کے بات کی جائے تو نیکس کیوشن ہے کارڈے مم پہاڑی کہاں اوستی تھے تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو یاد رکھنا ہے کیرل کیرل میں ہے کارڈے مم پہاڑی اور اگزام میں پوچھ لے یدی الائچی کی پہاڑیاں بھی کہاں پر ہیں تو الائچی کی پہاڑیاں ہی کارڈے مم پہاڑیوں کو کہا جاتا ہے تو کیرل آپ کو یاد رکھنا ہے تو پیارے ساتھوں یادی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے بعد یادی آپ چینل پر پہلی بار آئیں چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو سبھی کلاس کا نوٹیفکیشن مل پائے گا ملیں گے پناہ نیکس والی کلاس میں تب تک پڑھتے رہیے گا جہن جہ بھارت بھارت ماتا کی جائے